غصہ ایک تجاب ہوتا ہے جو اس برطن کو زیادہ نقصان کر سکتا ہے جس میں اسے اکٹھا کیا جاتا ہے بجائے اس چیز پہ جس پر اسے ڈالا جاتا ہے نمسکار دوستوں اکچھر انگلیس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ کا سواغت ہے اور آج سے ہم ایک شریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو دیں گے نیوز پیپر ورڈز ایک ہزار نیوز پیپر ورڈز ایک جامپل کے ساتھ تو آج ہم آپ کے لئے کچھ ورڈز لے کر کے آئے ہیں ایک جامپل کے ساتھ تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک اپنی نوٹس بنا کر کے جس طریقے سے یہاں پہ بنا ہوا ہے آپ اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ جو پہلا ورڈ ہے اسو اسو ہم یوز کرتے ہیں مدہ اسو کا مطلب مدہ ہوتا ہے یہاں پر ایک ایک جامپل دیکھیں الگ طریقے سے بھی ہم یوز کرتے ہیں جیسے ایک جامپل دیا ہے money is not an issue money is not an issue بات پیسوں کی نہیں ہے جب بھی آپ اکثر آپ ایسے بولتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے تو آپ اس طریقے سے بول بھی سکتے ہیں money is not an issue بات پیسوں کی نہیں ہے بات کوئی دوسری ہے تو اس طریقے سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگلا ورڈ دیکھیں اسو ہے لیکن اسو جب ورپ کے طور پر کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے جاری کرنا تو یہاں پہ ایک جامپل دیکھیں بچوں کے لیے اسکول نے ایک نیا یونی فارم جاری کیا تو یہاں پہ ایسو کا مطلب ہے جاری کرنا یہ پاس انفینٹ کا سنٹنس ہے اسی لئے ایسو کی جو سکن فارم ہوتی ہے وہ ایسیوڈ ہو جاتی ہے تھرڈ فارم بھی یہی رہتی ہے اگلا ورڈ ہے ٹیکل ٹیکل کا مطلب ہوتا ہے نپٹنا ایک نپٹنا ہوتا ہے اگر کوئی ایکسپائر ہو جاتا ہے تب بھی ہم اپنے اکسس سنا ہوگا وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں کہ وہ نپٹ گئے تو یہاں پہ نپٹنے کا مطلب ہے کسی کا سامنا کرنا یا آپ کنفرنٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہم نپٹ لیں گے اس سے بتانا ملنا جاؤں ملنا ہو ملیں گے ہم اس سے نپٹ لیں گے اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں ٹیکل میس سامنا کرنا یا نپٹنا ہم ہر کسی سے نپٹ لیں گے ہم آپ سے بھی نپٹ لیں گے اس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں اگلا ورڈ ہے فورت ورڈ پریونٹ پریونٹ میس ہوتا ہے روکنا یا منع کرنے کے لئے ہم پریونٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ایک جامپل دیکھئے the government should take some steps to prevent corruption government should take should ایک model ہوتا ہے model کی playlist میں جا کر کہ آپ پڑھ سکتے ہیں should کا استعمال کرتے ہیں جب کوئی کام کرنا چاہیے تو وہاں پر ہم should کا استعمال کرتے ہیں the government should take some steps take مطلب لینا چاہیے some steps کچھ قدم کچھ کام کرنا چاہیے to prevent corruption سرکار کو کچھ قدم اٹھانے چاہیے to prevent corruption corruption کو روکنے کے لئے سرکار کو کوئی کام کرنا چاہیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں prevention دیکھیں اگلا word ہے prevention means ہوتا ہے روک تھام prevent means روکنا ہوتا ہے لیکن prevention means ہوتا ہے روک تھام prevention is better than cure cure means ہوتا علاج کرنا prevention is better than cure اس کو یہ کہاوت ہوتی ہے prevention is better than cure مطلب روک تھام اچھا ہے علاج کروانے سے prevention is better than cure we can just use in ہندی like علاج سے پرہج اچھا اس طریقے سے ہم بولتے ہیں علاج سے پرہج اچھا next word ہے maintain maintain means ہوتا ہے بنائے رکھنا how do you maintain peace in the classroom maintain our الگ بھی usage ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں پر ایک use لے کر کے آئے ہیں how do you maintain peace in the classroom peace means ہوتا ہے سانتی maintain بنائے رکھنا تو آپ how do you maintain آپ کیسے بناتے ہو سانتی in the classroom classroom میں آپ سانتی کس طریقے سے بناتے ہو یعنی کیا کرتے ہو کہ بچے اگر آپ ایک teacher ہیں تو سانت رہتے ہیں how do you maintain peace in the class یا how do you maintain yourself slim and fit آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے slim اور fit کیسے بناتے ہو تو اس طریقے سے بھی آپ اور بھی sentences بنا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے comment کر کے ضرور بتائیے گا کوئی suggestion ہوتا ہے کوئی سجھاؤ ہوتا ہے وہ بھی آپ مجھے drop کریے اور یہ series کے سارے ویڈیو پانے کے لئے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جڑ جائیے کیونکہ آنے والے ویڈیوز میں ہم لگ بگ ایک ہزار انگلیس کے words دیں گے example کے ساتھ جو آپ کی مدد کریں گے آپ کی confidence کو بہتر کرنے کے لئے next class ہم اگلی class یا اگلے ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں کوئی suggestion ہوتا ہے تو آپ ضرور drop کریے گا comment کر کے آپ مجھے ضرور بتائیے گا